موسیقی اسلام علیکم آج ہم مائکروسوف ایکسل میں فائل مینو کے تمام اپشنز کو سمجھیں گے فائل مینو کے تمام اپشنز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کے آخر تک بوچ کرنا ہے ماؤس کے لیف بٹن کو فائل مینو پر کلک کرنے پر فائل مینو کے تمام اپشنز ڈسپلے ہو جائیں گے فائل مینو میں پہلا اپشن آپ کو نظر آئے گا ہوم ہوم اپشن میں آپ کو دو طرح کی وینڈوز نظر آئیں گے نمبر 1 نیو اور نمبر 2 ریسنٹ یا پھر اوپن یہ دونوں وینڈوز آپ کو الگ سے بھی مل جاتی ہیں نیو اور اوپن آپ چاہیں تو ہوم بٹن پر جا کے ان دونوں وینڈوز کو یوز کر لیں یا پھر آپ الگ الگ یوز کرتا چاہتے ہیں تو نیو پر کلک کریں تو نیو سلیٹڈ تمام اپشن آ جائیں گے اوپن پر کلک کریں گے تو اوپن سلیٹڈ نیو بٹن پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک وینڈو پیر ہوگی اور اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس آ رہا ہے بلانک ورگ بوک ایکسل میں ایک نیو فائل لینا چاہتے ہیں بلانک ورگ بوک لینا چاہتے ہیں تو آپ نے simple blank workbook پہ کلک کرنا ہے تو ایک new workbook insert ہو جائے گی ایک new file insert ہو جائے گی file menu پر دوبارہ کلک کرتے ہیں new پہ کلک کرتے ہیں اور blank workbook کے بعد کچھ آپ کو templates نظر آ رہے ہیں یہ وہ templates ہیں جو کہ پہلے سے بنے میں ہیں formulas apply ہوئے میں ہیں اور ان templates میں ان sheets میں اپنے data کو edit کر لیں اگر آپ کو budget selected templates چاہیے تو آپ budget پہ کلک کر دیں تو یہ budget selected آپ کو تمام templates show کروا دے گا یا پھر آپ کو جو بھی templates چاہیے یہاں پہ search bar میں type کر کے search کروا لیں اب اس میں سے جو budget آپ کو چاہیے اس پہ simple آپ نے click کرنا ہے create پہ click کرنا ہے تو ایک templates open ہوگا اور وہ ہوگا منتھلی budget اب آپ اس میں جو بھی اپنا data type کرنا چاہتے ہیں وہ data یہاں پہ type کر سکتے ہیں file menu پہ click کرتے ہیں تو next option ہے open open پہ click کریں گے تو ایک آپ کے پاس recent list آئی گی یہ وہ recent file list ہے جن پر آپ نے کچھ پہلے working کی بھی ہوتی ہے اور اگر آپ انہی میں سے کسی file پر working کرنا چاہتے ہیں اور وہ recent list میں موجود ہے تو آپ یہاں سے اس file کو click کر کے open کر سکتے ہیں اگر وہ file جس پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں recent list میں آپ کو نظر نہ آئے تو آپ نے this pc یا browse پر click کرنا ہے اس location پر جانا ہے جہاں آپ نے اپنی file کو save کیا ہوا ہے وہاں سے جا کے file کو select کرنا ہے double click کر دیں یا select کر کے open پہ click کر دیں تو آپ کی save کی بھی file open ہو جائے گی file menu پر دوبارہ click کرتے ہیں تو next option ہے info info پر click کریں گے تو document کی properties آپ کو detail میں بتائے گا اس کے علاوہ save اور save as کی detail Microsoft word کے file menu والی class میں میں پڑھا چکا ہوں تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لیجے گا کیونکہ یہ دونوں options بہت detail کے اندر ہم نے سمجھے تھے print پر click کریں گے تو یہاں سے آپ excel کی file کو print کر سکتے ہیں باقی کی settings جب ہم sheet page settings پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو print settings بھی بتاؤں گا share, export, publish, close, account and options Microsoft office کے class میں جب ہم نے file menu پڑھا تھا تو اس میں یہ تمام options بہت detail کے اندر آپ کو سمجھائے تھے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو watch نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو لازمی watch کر لیجے گا کیونکہ excel, powerpoint اور microsoft word کے جو file menu ہیں اس کے تمام options تقریباً same ہیں اس کا link آپ کو description میں مل جائے گا وہاں سے جا کر آپ file menu کی class کو detail میں دیکھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ جو options آپ کو سمجھائے وہ آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گے پھر بھی کیونکہ problem ہو تو comments box میں پوچھ لیجے گا ملتا ہے next ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ